اسلام علیکم اگر آپ کو یہ نوٹس پی ڈی ایف فارم میں چاہیئے تو یا پھر آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ کومنٹ باکس میں لگئے یا پھر جو میں نے وٹس اپ نمبر دیا ہوئے آپ اس پر کھنٹیک کر کے یہ رسیو کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے بی ایڈ کوڈ 8606 سیٹیزنشپ ایڈکیشن اینڈ مینجمنٹ کی گزارش یہ ہے کہ آپ اگر چیل بنیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سوشل ادارے کون کون سے ہیں ان کی اقسام بیان کری ہو ان کا مقصد یا پھر ان کا کیا کردار ہوتا ہے سوشل انسٹیٹوشن کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو بیسیکلی اسی کو سوشلیزیشن کہا جاتا ہے ایک سکول میں ایک کلاس میں بچے جب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو وہ کلاسک سوشلیزیشن کہلاتی ہے ایسی طرح جب آپ معاشرے میں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو وہ سوشل سوشلیزیشن کہلائے گی یعنی سماجی رافتہ کہلائے گا ایسی طرح آپ کسی اکانومی میں بینک میں موجود ہیں تو بینک کے جو بندے آپس میں بات سید کریں گے گپ شپ لگائیں گے اس کو اکانومی سوشلیزیشن کہا جاتا ہے آپ کے جو گھر والے آپ سے بات سید کریں گے مختلف امور پر تو وہ فامیلیل سوشلیزیشن کہلائے گی اگر آپ کسی مذہبی دارے میں مدرسے میں ہیں تو جو ٹیچر اور طلبہ آپس میں بات سید کریں گے وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن سوشلیزیشن کہلائے گی اسی طرح جو سیاست میں سیاستی بندے آپس میں گپ شپ لگائیں گے تو وہ پولٹکل انسٹیٹیوشنل سوشلیزیشن کہلائے گی تو یہ ساری اس کی کچھ ٹائپس ہیں اتنا مشکل کوئیس سے نہیں ہے آسان ہے اب ہم اس کے فنکشنز دیکھتے ہیں جو سوشل انسٹیوشن کے ادارے ہیں جو سماجی یا پھر معاشرتی رابطے کے ادارے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے سب سے پہلا مقصد ہے اکانومک فنکشن یعنی آپ معیشت کے بارے میں ڈسکت کریں اور دیکھیں کہ معاشی حالات کس طرح کی ہیں جو سیاسی ادارے ہیں وہ سیاست کے والے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سیاست میں ملک کا کیا کردار ہے سیاست کس طرف جا رہی ہے ملک کس طرف جا رہا ہے کیا کیا کرنا ہے کیا کیا چیزوں سے بچنا ہے فیملیل فنکشن یعنی خاندانی جو نظام ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے خاندانی زندگی کیسے گزارنی ہے آپ ریلیس انسٹیٹوٹ میں چلے جائیں تو وہ بتائے گا کہ آپ کی مذہبی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے سوشل کنٹرول بتائے گا کہ جب آپ معاشرے میں جائیں گے اور آپ کو ایک غلط کام ہوتا ہوا نظر آئے گا تو آپ نے اس کو کیسے رکنا ہے یعنی ایک بندہ آدمی فندوق اٹھا ہوئے دوسرے کو قتل کر رہا ہے بلکہ اس نے گولی مار کے قتل کر دیا غلط کام کر دیا تو اب آپ اس غلط کام کو کیسے رکیں گے یا یہ کام ہونے سے پہلے اس کو آپ نے کیسے رکنا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو گولی مارنے لگا ہے تو آپ اسی بندے کو گولی مار کے کہیں جی کہ میں نے سوشل کنٹرول کیا نہیں یہ غلط ہے سوشل ٹرانسفرمیشن یعنی آپ نے اپنی غلطیوں کو صدارتے رہنا ہے وقت کے سادہ تبدیل ہوتے رہنا ہے اور سوشلیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان تمام طرح کے اداروں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور اپنا کریکٹر بیلڈ کرنا ہے اپنی پرسنیلٹی ڈیویلپ کرنی ہے